السلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں آپ کا امیت بن ڈاکٹر شہزاد شمیم اور آج کی قرآنی کی انشیست جو ہے جو استاد مطروں میں رساتھ موجود ہیں جناب قرآنی سکالر انجینئر محمد تفیل شاہ صاحب ساتھی سورہ عراف اس کا آج اکتارلیسوہ دن سے فورٹی ون اور اس کی آیت شکر کریں گے وان فائف ٹو ایک سو باؤن سے آج کی موضوعاتیں بیس کریں گے گفتگو فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں جناب سادہ مطرم تسلسل بشرے کی پوجا پھر سامری کا بائیکارٹ اور آخر میں کتاب لکھوانے کے لیے ستر آدمی کو چنا گیا تھا سادہ مطرم پریز شاہد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس جنوری ہے سن ہے دو ہزار تئیس اور دن ہے منگل کا میں ہوں محمد تفیل شاد حاضرین و سامین سلام علیکم سورہ عراف جو کہ قرآن کریم کی ساتویں سورت ہے آج اس کا اکتالیس وان درس ہے فارٹی ون اپیسوٹ آج کا درس ہم سات بٹا ایک سو اکاون سیون اوور ون فائی ون یہاں سے ہم شروع کریں گے اور آج کے درس میں بھی جو انوان ہے اس کا تو سلسل وہ ہے بچڑے کی پوجہ اور آگے آئے گا سامری کا بائی کارٹ اگر یہ ٹائم ہوا آج ہمارے پاس تو پھر یہ بھی ذکر ہوگا کہ کتاب لکھوانے کے لیے ستر آدمی کو چنا گیا تھا اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف بچڑے کی پوجہ کا تسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حرون سلام علیہ کے حقیقت حال واضح کرنے پر حضرت موسیٰ نے حضور الہی میں عرض کیا اے میرے پروردگار اے میرے رب مجھ سے اور میرے بائی سے جو صاحب ہوئی ہے اس کے بدلے مجھے بھی معاف فرما اور میرے بائی کو بھی معاف فرما وانتہ ارحم الرحمن حقیقت یہ ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں کا بڑھ کر رحم کرنے والا ہے آگے آتی ہے ایک سو باون وان فائف ٹو آیت اب اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں سے ہم دارگزر کیا دونوں سے ہم نے دارگزر کیا مگر بلا شبہ جن لوگوں نے بچڑے کو محبود بنایا انہیں ان کے رب کی طرف سے ضرور عذاب اور ذلت آئے گی اور اس مذکورہ طریقے سے ہی ہم افترا کرنے والوں کو ان کے افترا کا بدلہ دیتے ہیں تو افترا کا مطلب ہے جھوٹ بولنا جھوٹ ثابت کرنا جھوٹ شو کرنا آگے آیا ہے سیون اوور وان فائیو ٹری ایک سو تریپن والذینہ عامل السیعات سمہ تابو ممبادہ وآمن انہ ربکا ممبادہ لگفور الرحیم اور ہمارا قانون یہ ہے جو لوگ برے عمل کریں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور عملا ایمان لائیں یعنی پھر برے عمل نہ کریں تو بشک تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا مہربان ہے یہ ایک جگہ اور بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ انہو ہے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی قوم جو جہالت کی وجہ سے کوئی گلتی کر بیٹھتا ہے سمہ تابہ اور پھر وہ قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لوٹ آتا ہے وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے فَأَنَّهُ غَفُورْرَحِمْ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے تو اب اب آتا ہے سامری کا بائی کٹ حضرت موسیٰ پر حقیقت حال نمائی ہو گئی کہ قصور وار سامری ہے تو آپ نے اسے یہ کہہ کر قوم سے خارج کر دیا بیس بٹا ستان میں کہا چلا جا یہاں سے پس تجھ پر لازم ہے کہ تُو یہ کہے کہ میرا موسیٰ حرون اور صاحب کا انبیاء کے ساتھ کوئی مل نہیں کوئی واسطہ نہیں تو اس طرح واقع سامری کے اثرات زائل کرنے اور قوم کی اصلاح کر چکنے کے بعد جب آپ کا پوری طرح غصہ اتر گیا تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے ولم سقط ان موس غدب اخذ ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے دب سے ڈھرتے ہیں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی کتاب لکھوانے کے لیے ستر کاتپوں کو چنا گیا اسے اگلی آیت مجیدہ میں پھر پیچھے گزرے ہوئے واقعہ کتابتے کتاب کی روح کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کچھ اور بالالفاظ زیل فرمائی ہے ساتھ پٹا ایک سو پچپن سیون اوور ون فائی اور موسیٰ نے ہماری کتاب لکھوانے کے ہمارے وعدہ کے لیے ستر آدمیوں کو چنا پھر جب موسیٰ سمیت ان سب کو بجلی کی کٹک سے پیدا شدہ زلزلے نے پکڑا جو دو بٹا پچپن میں ذکر ہے اس کا سورہ البقرہ میں پچپن آیت میں اور وہ سب بہوش ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ اگر تو اپنی متعینہ اقدار کے مطابق چاہتا تو ان سب کو اور مجھے بھی اسے پہلے ہلاک کر دیتا کیا تو ان بیوکیوفوں کی زد کے بدلے ہمیں ہلاک کرتا ہے ہرگز ہلاک نہیں کرتا جو ہم سے بیوکیوفوں نے کی ہے دو بٹا پچپن میں نہیں ہے یہ کہ مگر تیرا قانون مشیعت ہے اسی کے ساتھ تو اپنی متعینہ اقدار کے مطابق کسی کو گمرا اور کسی کو ہدایت یافتہ پاتا ہے اپنے قانون مشیعت کے مطابق تو ہی ہمارا کارساز ہے پس تو ہی ہماری لگزش کے ضرر سے ہماری توبہ کی بدولت بچالے اور ہم پر رحم کر حقیقت یہ ہے کہ تو بچاؤ دینے والوں کا بہتر بچاؤ دینے والا ہے سامین کرام اس آیت مجیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی التجاق کی تھی ساتھ بٹا ایک سو ترتالی میں تو تو یہ ان کے ستر ساتھیوں میں میں سے بعض کی زید کی بدولت تھی جیسے کہ سورہ البقرہ میں یہ وضاحتا بتایا گیا ہے دو بٹا پچپن اور چھپن میں ٹو اوور فیفٹی فائی فیفٹی سکس وَعِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُومِنَا لَقَحَتَّ لَرَلَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَتُو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سُمَّا بَاسْنَاكُمْ مِمْبَادِ بَوْتِكُمْ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اے زمانہ رسالت محمدی کے یہودیو وہ کوفو نے ساتھ بٹا ایک سو پچپن جنہیں حضرت موسیٰ کتاب لکھوانے کے لیے تور پر لے گئے تھے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں اس پر موسیٰ نے ہم سے ربِ آرینی اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے اپنے آپ کو ساتھ بٹا ایک سو ترتالی میں اللہ اللہ سے التجا کر دی تو تمہارے بڑوں کو بجلی کی کڑک والے زلزلے جس کا ذکر ساتھ بٹا ایک سو ترتالی میں آیا ہے اس نے پکڑ لیا اور وہ اس منظر کو تم تمہارے بزرگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ سمیت تمہارے بزرگ بے ہوش ہو گئے جس کا ذکر ساتھ بٹا ایک سو ترتالی میں آیا ہے پھر اس موت کسی حالت کے بعد ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو ہوش میں لا کھڑا کر دیا تاکہ تم تمہارے بزرگ میرا شکر ادا کریں میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں سامین کرام اس میں فتنہ تو کا جو لفظ آیا ہے اس کو یہ قابل وضاحت ہے اس میں فتنہ کا لفظی معنی عزمائش ہے لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالی کی طرف سے مستعمل ہو استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی عزمائش نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی اللہ ملغیوب ہے کیونکہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے وہ ہر کسی کے ماضی حال اور مستقبل کو اچھی طرح جانتا ہے یہاں اس لفظ کا معنی قرآنی لغت کے مطابق بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا قانون مشیعت جیسے کہ متصلہ الفاظ میں آیا ہے تو دلو بہا منتشاؤ کہ تُو جسے گمرا پاتا ہے مطابق اس کے یعنی اپنے قانون مشیعت ہی کے مطابق پاتا ہے اور جسے ہدای گیا پاتا ہے اپنے قانون مشیعت ہی کے مطابق پاتا ہے تو دلو میں خاصہ وجدان ہے وجدان کا مطرو تیپ پانا تو دلو میں خاصہ وجدان ہے کسی کو گمرا اللہ نہیں کرتا سامین کرام اس چیز کو میں چاہوں گا کہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کسی کو گمرا نہیں کرتا جو بھی گمرا ہوتا ہے خود ہوتا ہے اللہ تعالی اسے گمرا ہوا ہوا پاتا ہے کرتا نہیں اور اس طرح جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے خود اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے ہدایت یافتہ پاتا ہے من تشاؤ وَتُ عِزُّو من تشاؤ وَتُ زِلُّو من تشاؤ یہ تین بٹا چھبیس میں یہ آیا ہے تو اب ہدایت و گمراہی کا قانون مشید یہ ہے اٹھارہ بٹا انتیس اے رسول آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ حق قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے جو یہ قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے ہے جو کوئی خود چاہے اس پر ایمان لائے اور ہدایت پائے اور جو کوئی خود چاہے انکار کر دے اور گمراہ ہو جائے یہ میں اس بات کو پھر دوراتا ہوں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اس بات کے شکوک و شبہات ہیں کل الحق کل الحق کو من ربکم فمن شاء فال یومن فمن شاء فال یکفر اے رسول فرما دیجئے گا کہ حق قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے ہے جو کوئی خود چاہے اس پر ایمان لائے اور ہدایت پائے اور جو کوئی خود چاہے انکار کر دے اور گمراہ ہو جائے تو سامین اکرام رجوع الیل مقصود اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں حضرت موسیٰ کی دعا و انتجا کے باقی الفاظ جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی عارض سے توبہ کرنے کے بعد آپ نے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کی وقت تبلنا فی حاضح دنیا حسنت وفی آخرت انا حدنا الائکا کالا عذابی اسیب بہی من اشاؤ و رحمتی وصیت کلا شین فس اک توبہ للہ زین یت کون و یوت نز زکاة واللہ زین ہم بی آیات نا یوم سات پٹا ایک سو چھپن سیون اوور ون فائی سکس اب اس کا مفہوم اور اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی یعنی ہم ضرور بھلائی کے کام کریں گے اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسے پہنچاتا ہوں جسے اپنے قانون مشیعت کے مطابق چاہتا ہوں یعنی برے عمل کرنے والوں کو پہنچاتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے پس ضرور اپنی ان کی مخالفت سے بچتے ہیں اور معاشرہ کے دبلوں کو فربہی دیتے ہیں اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں زبانی زبانی ایمان نہیں بلکہ ان پر عمل ایمان لاتے ہیں تو یہاں میں بتاتا چاہوں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے والرحمتی واسیع کل شیع کے الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ میری اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے یعنی اس کا قانون مشیعت یہ ہے کہ جو کوئی شخص اس کی رحمت سے محروم نہ رہے لیکن جو لوگ برے عمل بجالاتے ہیں وہ خود اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہوتے ہیں جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے کہ میں ان لوگ کے لیے اپنی رحمت فرض کر دیتا ہوں جو میرے قانون کی مخالفت سے بچتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں یعنی دبلوں کمزوروں کو ان کی ضروریات زندگی مہیا کر کے انہیں فربہی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ زکاة is a system to enable the weaker to stand on their own feet اس کو کہتے ہیں زکاة میں پھر دورہ دیتا زکاة is a system to enable the weaker to stand on their own feet تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں زمانہ رسالت محمدی کے ان یہود و نصارہ کا ذکر لیا گیا ہے جو آن ضرور پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ زین یتبعون الرسول النبی بی الام یا اللہ یجدونہ مکتوبا اندہم فی تورات والانجیل یا مرہم بالمعروف وینہاہم ان المنکر ویہلو لہم التیبات ویہرمو علیہم الخبائس ویزہو انہم اسرہو واغلال اللہتی کانت علیہم فاللزین آمنو بهی وعزرو ونصرو وطبعون نور اللہ انزل باہو اولائکا هوم المفلحون اب اس کا مفہوم وہ لوگ ہمارے مکی رسول نبی پر ایمان لاکر اس کی اتبا کرتے ہیں جسے یعنی جس کی آمد کی خوشکبری اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں وہ انہیں معروف یعنی قرآنی احکام کا حکم دیتا ہے اور منکر یعنی ان کاموں سے منع کرتا ہے جو قرآن نے منع دیئے ہیں اور وہ احکام قرآنیاں کے مطابق طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حالات بتاتا ہے اور ان کے لئے خبائص یعنی نپاک چیزوں کو حرام بتاتا ہے اور ان کے بوجھ اور ان کے وہ تاؤک دور کرتا ہے جو ان پر ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں پس جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں وہ اس کی مدد کریں اور اس دور یعنی قرآن کریم کی اتباہ کریں جو اس پر نازل کیا گیا ہے وہی لوگ ہیں وہی تو فلا پانے والے ہیں یعنی تو سامین کرام آج کے درس میں اتنا ہی تو آئندہ انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو بھی میں بیان کروں گا آج کے لئے اتنا ہی وما لائینا اللہ فی امان اللہ اللہ حافظ حالاتین حضرات اسی کے ساتھ ہی آج یہ نشست اپنے اختیام کو پہنچی جلدی آپ کے ہندے دوبارہ حاضر ہوں گے شاید دیجئے پاکستان زندہ بار